اکڑ بکڑ بھمبے بو اسینبے پورے سو سو سے نکلا دھاگا میڈم کو نکل کے بھاگا جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں کہاں سے آئی ہیں میں فیصلہ باد سے فیصلہ باد جکتوں کا شہر فیصلہ باد جہاں سے بہت بڑے جگت باز نکلے آج میڈم کے ساتھ جگت بازی کرتے ہیں کیا ایسی خاص وجہ ہے کہ وہاں پر جگت بازی بہت ہوتی ہے وہاں پر لوگ جو زیادہ مارتے ہیں جتنے مردی موڈ ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو زیادہ مارنے اب یہ سب سے پہلے جگت مانے کہ آپ کی یہ بیٹا کیسے اس پر کوئی سجگت مانے ہے تو یہ بڑا کیوٹ سا لیکن جگت کے آپ مانیں ایک گولا مٹولا گولا مٹولا اس کے بارے آپ نے گول گفتے زیادہ تو نہیں کھائے تھے ان کے پاپا نے نہیں نہیں بالکل نہیں کھائے تھے زیادہ کیا کھاتی تھی میں زیادہ کھانا کھاتی تھی فروٹ کھاتی تھی فروٹ وہ بھی چھپ چھپ کے ساس دیتی تھی یا میہ لے کر آتے میرے میہ لے کر آتے تھے ساس سے چھپ کر دیتی تھی نہیں میری ساس وہ دکھلاتی تھی مجھے دیکھ لیں ساس اور بہو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ویسی اس فیصل آباد کے بارے مشہور ہے کہ ایک بندہ گزر رہا تھا آم پڑے ہوئے تھے تو بندہ نے کہا یہ آم لنگڑا ہے تو اس نے کہا لنگڑا ہے تو یہ پڑے یہ کیوں کہا گیا مجھے نہیں بتا یہ کیسے ہویا آچھا آپ کوئی بھی فیصل آباد سے کوئی جگت مارے میرے پہ مار دے کسی بھی بھی جگت مار دے ساڈا موں بڑا عجیب جی آبا کے ہوئے ہیں میں کوئی پینڈ کر گیا ہے نہیں یہ ایک پتھان تے کھوتے دا بچہ چھوٹے اندے بھو سونے لاک دے مجھے آر بیسی نے سپیشل آنائٹ کیا تھا اور میرا یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا سپیشل میں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ان کی مینجمنٹ کافی سٹرونگ تھی اور یہ کافی سکسیسفل ایونٹ جو ہے وہ ان کا رہا ہے اور میں ان کو رکمنٹ کروں گی کہ یہ باقی سیٹیز میں بھی جائیں اور وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک کلچر جو ہے وہ ڈویلپ کریں تاکہ لوگوں کو ایک انفرمیشن ملے لوگوں کو ایک لرننگ ہو کہ بیسیکلی اس طرح کے ایونٹ اورگانائز کرنے کا پرپس کیا ہوتا ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ربیسی کا ایونٹ آپ کو کیسا لگا آج کا دی جی ربیسی کا ایونٹ بہت زبردست تھا اور میں خود اس کا عصہ ہوں ویس پریزیڈنٹ ہوں ربیسی الائنس کا اور آج کا ایونٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنی برائیڈز اور ماشاءاللہ گیمہ گیمی رہی ہیں بہت زبردست انشاءاللہ سیوچر کیا پلان آپ کا انشاءاللہ پورے پاکستان میں لش گلو اور آر بیسی کو لے کے ہم جا رہے ہیں اور گیرین فینالے کے اندر ہم انشاءاللہ آٹھ سو سی سی کار جو گیوٹیشنز کو وہ دیں گے اچھا آپ یہ جو نیو موڈلز ہیں ان کے لئے آپ کیا لے کر آ رہے ہیں ان کے لئے پاکستان کا یہ برائیڈ فیچر ہے ہم ان کے رنمائی کے لئے آر ٹائم کوشش آئیں آپ یہ بتائیں کہ لاس میں آپ کیا میسیج دیں گے میں یہ تمام لوگوں کو میسیج دوں گا کہ اس طرح کے ایونٹ ہونے بھی چاہیے اور ان کو اٹینڈ بھی کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ گین ہو سکے اور ہمارے معاشرے میں ایک مصفت پہل ہو جائے اور موڈلز کے لئے کیا پڑھا موڈلز کے لئے یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پر ضرور آیا کریں پارٹیسپیٹ کیا کریں اسی طرح آپ کے جو کام اجیدت اور نکھار اسی طرح آئے گا